جم ورسز مارشل آرٹس کون زیادہ بہتر ہے اوویسلی مارشل آرٹس کچھ بھی جم سب سے بڑیہ ہے سڑک پر جب لڑائی ہوتی ہے تو کارانٹے رکھے رہ جاتے ہیں ڈولے ہی کام میں آتے ہیں اس سوال کا صحیح جواب تب ہی مل سکتا ہے جب ہمیں یہ پتہ ہو کہ ہم کمپیر کس بیس پر کر رہے ہیں کیونکہ دونوں ہی بہت بڑی آرٹ ہیں دونوں کا الگ طریقہ ہے دونوں کے الگ فائدے ہیں کون بہتر ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے پسینہ بہانے کے علاوہ دوسرا کوئی طریقہ نہیں ہے اگر ہم اسے تھوڑا ہلکا ساحل خان جیسا شریع چاہیے تو بھی لوہا اٹھانا ہی پڑے گا پر اگر ہمیں لین فیزک چاہیے تو یہ دونوں سے پاسیبل ہے ان شوٹ جن سے ہم ہیوی ویٹس اٹھا سکتے ہیں جن سے ہم اپنے شریع کو پھلا سکتے ہیں اٹھریکٹیو شیپ دے سکتے ہیں اور رہی بات طاقت کی تو جب آپ ہیوی ویٹ اٹھا رہے ہیں تو طاقت تو ہوگی ہی اب آتے ہیں مارشل آرٹس بار مارشل آرٹس سے شریع بلکی تو ڈیفینیٹ نہیں نہیں ہوگا پر لین فیزک ضرور بنے گی اور بڑی کو اٹھریکٹیو شیپ دینے کے لیے الگ سے محنت بھی نہیں کرنی ہوگی ایک پروفیشنل مارشل آرٹس شاید اتنا ہیوی ویٹ نہ اٹھا پائے جتنا ایک پروفیشنل باڈی ویلڈر اٹھا لے پر مارشل آرٹس کی سٹریندھ باڈی ویلڈر سے زیادہ ہوتی ہے اور اس کا سمپل سا ریزن ہے جم میں ہم مسلز کا سائز بڑھاتے ہیں یعنی صرف مسلز کو سٹرونگ بناتے ہیں اور مارشل آرٹس میں ہم مسلز کے ساتھ ساتھ بونز کو بھی سٹرونگ کرتے ہیں جم میں ہمارا گول مسلز کا سائز انکریز کرنا یا باڈی شیپ مینٹین کرنا ہوتا ہے مارشل آرٹس میں سٹیمنہ پر خاص دھیان دیا جاتا ہے جم میں مینلی ہم مسل بیلڈنگ ورکاوٹ کرتے ہیں پر مارشل آرٹس میں بہت کچھ ایسا ہوتا ہے جو ہمارے انٹرنل آرگنز پر بھی ایفیکٹ کرتا ہے جس سے بہت ساری بیماریوں میں کافی فرق پڑتا ہے جیسے اسثمہ، بلڈ پریشر، تھائی رائٹ، کڈنی، ہارٹ، لیور اور بھی بہت ساری بیماریوں میں اب آتے ہیں مین بات پر کون زیادہ اچھا لڑ سکتا ہے اب ایک نئے مارشل آرٹس کا پروفیشنل باڈی بیلڈر سے یا نئے جم جانے والے کا ایک پروفیشنل مارشل آرٹس پر مقابلہ ہو تو ہم سب جانتے ہیں کہ کون جیتے گا پر پروفیشنل باڈی بیلڈر اور پروفیشنل مارشل آرٹس میں مارشل آرٹس ہی زیادہ بہتر لڑ سکتا ہے اور اس کا سمپل سا لوجک ہے کہ باڈی بیلڈر نے کبھی ککس یا پنچس کی پریکٹس کری ہی نہیں ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ طاقت کو ٹیکنیک سے ہرائے جا سکتا ہے تو بیسٹ کیا ہے مارشل آرٹس یا جم جب طاقت اور ٹیکنیک دونوں ملیں گی تب ہی وہ بیسٹ بنیں گی سوچئے ایک پروفیشنل باڈی بیلڈر پروفیشنل مارشل آرٹس کے طرح فائٹ کرے تو کیا لیول ہوگا اس کا ہم کسی سے بھی کمپیر نہیں کر پائیں گے اسے